موسیقی 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 نتیش کی اس پریس کانفرنس نے ان کے نئے ساتھی بی جے پی کو ضرور خوش کر دیا ہوگا چار سال پہلے انڈیے سے نکل کر انہوں نے جو جھٹکا دیا تھا موڈی کی کھلے دل سے تاریف کر سود سمیت واپس لوٹا دیا روہیت کمار سنگھ کے ساتھ سجید کمار جھا پٹنا آج تک نتیش نے آج دل کھول کر ہر اس آروپ کا جواب دیا جو گڑ بندھن ٹوٹنے کے بعد سے لالو لگاتار ان پر لگاتے رہے تیش کمار کو میں چارج کرتا ہوں کہ یہ میل کے بھادپاس CDI, ED, income tax کا کیسی کروایا یہ ساب بات ہم نے جانتے ہیں اور جب ہم سے تیجسو جی ملے دی کیابینت میٹنگ کے بعد اکھیلے دی تو یہ ساری باتیں ہوئی ہم سے کہا گیا کہ آپ بھی آپ ہی بتا دیے کیا ایکسپلین کرنا ہم نے کہا کہ بھائی ہم یہ پروپارٹی ایسیٹس اور کمپنی وگر کے بارے میں میری کوئی جانکاری نہیں اور کس طرح سے مجھا گھرانے لگا کہ بھائی یہ CDI کے ہیں یہ کیا ہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ڈی ڈی ڈ کے سامنے یا میرے سامنے سپسکل کرن دینا چاہیے یہ تو بھرا بھاری دھوکہ ہے بھائی گریبوں کے ساتھ آپ پیشڑوں اور دلیتہ کریت کے ساتھ اور دیش کے سکلر تھاکتوں کے ساتھ تو یہ تو ان کو خمیاجہ بھوگنا پڑگا نیتیش کا یہ انتیم بھائی بات کریں گے سیکولاریزم کی بات کیلئے بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ ڈکھائیے بھی تو صحیح کہ صحیح مائنے میں صرف سیکولاریزم بولتے ہیں ووٹ کے لیے یا سچکت سیوہ کے لیے بولتے ہیں لوگوں کے کلیان کے لیے بولتے ہیں تو یہ بات بول رہے ہیں لوگوں نے مان دیا اور لارجس پارٹی رہتے ہوئے ہم اور ہم کو مخمانتری کا چندن ترک لگا دیا نیتیش گمار کو ہمارا مہا گٹ بندن اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ کچھ بھی کریے ہم آپ کی خدمت کریں گے آپ کے ساتھ رہیں گے اور کچھ دیکھئے اہنکار کی بھاسہ لوگ بولتے ہیں بار بار بولتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہم نے بنا دیا کون کہا تھا بنانے کے لیے سگا ہوتا ہے سمدھی ہوتا ہے میتر ہوتا ہے تو کوئی آدمی سنکٹ میں اس کو ڈالا جاتا اپنے میتر کو تو سانگھوٹی کا بھی دوسر آدمی بولتا ہے پوچھتا ہے ہاتھ چلتے تو پوچھا ہی نہیں کبھی کون بھی نہیں کھیا میرے بارے میں جو کہا جا رہا تھا اس کو انہوں نے بلکل اگنور کیا اور ان کے بارے میں کوئی ان کی پارٹی کا کہہ رہا اس کے بارے میں کہا اس نے کیا گلت کیا تو ہم لوگوں کو کیا اتراز ہے ان کی پارٹی کا کوئی آدمی ان کے بارے میں جو کچھ بھی بولے لیکن ہم نے سب چینوں کو چھیلہ ہے ایک بار نہیں انیک بار نتیش کو بار جا کے ملتے رہے ہیں میرے اندربودی سے بھوج کرتے رہے ہیں پھارا ماؤس میں امیر شاہ سے ان کی ملکات ہوئی تھی یہ ایک اخبار والا چھاپ گیا تھا تو بڑا یہ دگڑت یہ غلط چھاتا ہے سب اور یہ سب ٹائمین اگنم ٹھیکس تھا اور پنگودے کی بات لوگ کرتے ہیں اور بیہار کے اور بہت لوگوں کو بھرم رہتا ہمارے چند پڑھے دکھے اور کولم لکھنے والوں کو بھی بھرم رہتا بیس کو لے کر کے ماس بیس کاس بیس نہیں ہوتا جیڑی ویدھائک اور البسنکھے کا کلیان منتری خوشی دالم کو آخر کار معافی مانگنی پڑی مجبور ہو گئے نتیش کمار کے گھر پر البسنکھے کے نیتاؤں کی بیٹھک میں انہوں نے معافی مانگی حالانکہ یہ خوشی دالم صفائی دینے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن ان کی ایک نہیں چلی گنگا جمنی تہذیب اور رام و رحیم کے دیش میں رام کا نام لینا خوشی دالم کے لیے بھاری پڑ گیا حالانکہ وہ اپنی اور سے لاکھ صفائی دیتے رہے لیکن نہ تو مولوی ماننے کو تیار ہوئے نہ الپسنکھیک نیتا مکھی منتری نیتیش کمار کے گھر پر ہنگامہ تاری تھا نیتیش کمار سے ملنے پہنچے جے ڈیو نیتا اور منتری خوشی دالم کو بھاری بویال جھیلنا پڑا یہاں بھی وہ صفائی تو دیتے رہے کہ ایمان ان کا اسلام ہی ہے لیکن ان کی دلیل نہیں سنی گئی مکھی منتری نیتیش کمار کو کہنا پڑا کہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے آخرکار خنشید آلم کہنے کو مجبور ہوئے کہ رام کا نام لینے کے لیے وہ معافی مانگتے ہیں راجہیت میں بکاش ہیت میں ان لوگوں سے میں معافی مانگا ہوں علپسنکھیک کلیان منتری خرشید آلم سب سے پہلے اپنا ہی کلیان کراتے کراتے رہ گئے خیر پہلے تو انہوں نے مکھی منتری آواز پر ویدھائیکوں کے بیچ اپنے عظیم گناہ کے لیے معافی مانگی پھر امارت شریعہ پر جا کر اپنی عزت کی امارت بچائے روحید سنگھ پٹنا آج تک بکل نواب سمیت اتر پردیش میں ایس پی بی ایس پی کے جن تین ویدھان پریشد سدسیوں نے اپنی پری پارٹی چھوڑ دی تھی آج وہ سبھی بی جے پی میں شامل ہو گئے لیکن ان کے بی جے پی میں شامل ہونا جتنا نہیں چوکا تھا اس سے زیادہ چوکانے والا رہا بکل نواب کا رام مندر پر دیا گیا بیان کیا کہا انہوں نے دیکھیں پارٹی بدلتے ہی ویچار دھارہ کیسے بدل جاتی ہے اس کا شاندار پردرشن بکل نواب نے کیا سماجبادی پارٹی کے عمل سے بکل کبھی مولایم سنگھ یادو کے قریبی تھے بی جے پی پر آگ اگلتے تھے سومبار کو بی جے پی میں شامل ہوئے تو بھگوا رنگ میں رنگنے میں دیری نہیں کی مہی مندر بننے سے بنے کر دس لاکھ روپی ہم دیں گے رام لے لے کے مہت چڑھائیں گے کیوں نہیں کریں گے اب جو ہم لوگ کہتے وہی کرتے ہیں لگے ہاتھوں بکل نواب نے جس کیمنٹی سے ہم بیلونگ کرتے ہیں وہ شیع کیمنٹی ہے اور شیع کیمنٹی پر پچھلی سرکار نے جتنے ظلم اڈھائے ہیں اور جتنے اتیا چارج کیے ہیں جس طریقے سے ہمارے دھرم کے اوپر لاٹی چارج کیا ہے خون بہایا ہے ان کا اتنے زیادہ مقدمے لگا دیا اتنا انہیں نے پریشان کر دیا اور طلب ہے کہ شانیوار کو امید شاہ کے لکھناؤ پہنچتے ہی سماجبادی پارٹی کے مل سی بکل نواب، یشون سنگھ اور بی ایس پی ایم ایل سی جیویر سنگھ نے اپنی اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تینوں نے تھا سمار کو ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہو گیا بی ایس پی نے اپنا جنادار کھو دیا ہے اور بہو جان سواہت بارٹی اپنی راستے سے بھدر چکی ہے جاتی دھارم اور مجھب کے آدھار پر سماج کو باٹ کر نئی دیس کا پریش کا بکاس نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے بی ایس پی کو ٹیک پتر دیا ہے اور ایم ایل سپسی بھی ٹیک پتر دیا ہے لکناؤ میں بکل نواب شیعہ سمودائے کے بڑے چہرے کے طور پر جانے جاتے ہیں اسے شیعہوں میں سیند لگانے کی بی جے پی کی بڑی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کمارہ بشیک لکناؤ آج تک پڑنا میں ندیش کمار نے کہا کہ دوہزار انیس میں نریندر موڈی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہیں تو لکناؤ میں بی جے پی ادک شامل شاہ نے یہی بات الگ دھنگ سے کہتے ہوئے کہا کہ دوہزار انیس میں بی جے پی دوہزار چودہ سے بھی بڑی جیت حاصل کرے گی انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی بڑی مدبورتی سے اس سے بھی بڑے بہومت کے ساتھ سرکار بنائے گی اس میں مجھے لگتا ہے نہ کیول مجھے دیش کی جنتہ کو بھی اپسنسے نہیں ہے اور اس کا آدھار کیول اور کیول وکیول 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 سوشاشن ہے کوئی سوال نہیں ہے میرے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھرس کا دائی تو ہے اور میں کام سے سنترشت بھی ہوں برشن بھی ہوں اور بڑے تنمیتہ کے ساتھ کر رہا ہوں ہم نے کوئی دل نہیں توڑا ہے نیتیز کمار جی نے استفادے دیا کیونکہ وہ برشتہ چاری لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو میں کیا بندفت بتا کر ان کو ساتھ میں رکھنے کے لیے تو ہوں انہوں نے اپنی سرکار کا استفاد دیا ہے انہوں نے بھی کسی کو نہیں نکالا ہے جبو کشمیر کے الگاوپادی نیتا سید علی شاہ گلانی کے خانونی صلاحکار دیویندر سنگھ بحل نے آج نائیے کے سامنے پیش شکر سوالوں کے جواب دیا نائیے نے یہ پوچھتاچ کی پوچھتاچ آتنگ کی فنڈنگ پر آج تک کے خلاصے پر ہوئی ہے اس بیج بحل کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ ایک صبح میں دیش ورودی نارے لگواتے ہوئے نظر آ رہا ہے حریت نیتا سید علی شاہ گلانی کے لیگل ایڈوائزر اور پاکستان سے ہونے والی آتنگ کی فنڈنگ کے سندگ دیویندر سنگھ بحل کی سچائی آج ایک پرانے ویڈیو کے ذریعے سامنے آئی ہے ویڈیو کی جگہ اور تاریخ تو ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں چل پائی ہے لیکن اس میں دیویندر سنگھ بحل الگاو وادیوں کی دیش دروہی دھن پر کھل کر ناچتا دکھائی دے رہا ہے دیویندر کے جمہو کے ٹھکانے پر چھاپی ماری کے بعد اینائیے کی ٹیم نے آج اس کے نوشیرہ کے گھر کی بھی تلاشی لی دیویندر سے کل رات دس بجے تک پوچھتاچ کی گئی تھی اس کے بعد آج بھی اسے پوچھتاچ کے لیے بلائے گیا تھا دیویندر سنگھ بحل کے پاکستان دوروں کو لے کر اینائیے کی پوچھتاچ گلانے کے کہنے پر کئی بار پاک اچھایوگ بھی جا چکا ہے پہل پاکستان اور حریت کے بیچ اہم کڑی ہے دیویندر حوالہ کے دلی جمہو کشمیر دوبائی لنک کی جانچ بھی کر رہی ہے اینائیے ٹیرر فنڈنگ میں گولڈ کا بھی استعمال ہوا گلانی کے بیٹے نائیم گلانی کو بھی اینائیے نے پوچھتاچ کے لیے بلائے تھا بیماری کا بہانہ بنا کر نائیم اینائیے دفتر نہیں پہنچا گلانی کے دوسرے بیٹے کو دو اگست کو اینائیے کے سامنے پیش ہونے کا نوٹیس جو پرو پاکستان ایلیمنٹس پرو سپریٹسٹ ٹیرزم کو جو ہے اسپورٹ کرنا کوئی والا ہوگا چاہے جمہو کا ہوگا چاہے کشمیر کا ہوگا چاہے دیش کے کسی بھی حصے پر ہوگا وہ اس کو قانون کے دائرے میں جو ہے اس کو سکتی سے نپٹا جائے گا ان دنوں میں ایک افواہ دلی کے لوگوں کے لیے دڑائے ہوئے ہیں افواہ تیز ہے کہ کوئی مہلاؤں کے بال کٹ رہا ہے یہ افواہ ہریانہ کے راستے دلی کے چھاولہ میں پہنچی تین مہلاؤں نے اپنی چوٹی کٹنے کی شکایت کی ہے رستانی دلی سے سٹے چھاولہ گاؤں کی گلیوں میں دہشت پسری ہے گاؤں کے قریب قریب ہر گھر کی چوکھٹ پر ہاتھوں کی چھاپ اور نیم کے پتے گواہی دے رہے ہیں کہ اس بستی میں کچھ ایسی انہونی ہوئی ہے جس پر کابو پانا پولیس یا ڈاکٹروں کے پس کے باہر کی بات ہے مونیش، شریدیوی اور اوموتی چھاولہ گاؤں میں دہشت کی شروعہ تین تین مہلاؤں سے ہوئی جو کتھی طور پر ایک ہی دن اس انہونی کا شکار بنی تین مہلاؤں کی کہانی ایک جیسی ہی ہے تیز سردرد ہونے کے بعد مہلائیں بے ہوش ہو گئیں بے ہوشی کی حالت میں کسی نے مہلاؤں کی چھوٹی کاٹ دی ہوش میں آنے پر بال کٹے ملے کاٹنے والے کو کسی نے نہیں دیکھا دینوں مہلاؤں کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کی خبر پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرف پھیلی اب دہشت کا عالم یہ ہے کہ گاؤں میں مہلاؤں صفائی کرمیوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے تنتر منتر اور بھوت پریت جیسی افواں ہیں پورے زور پر ہیں جانچ کے لیے پولیس مہلاؤں کے کٹے بال لے گئی ہے لیکن وہ لوگوں کو یہ بھروسہ دلانے میں ناکام ہے کہ یہ بھوت پریت کا چکر نہیں بلکہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے دلی میں قریب ایک دشک پہلے مو نوچوا کی دہشت بھی پھیلی تھی اور اب چوٹی کاٹنے والی یہ رہسمائی گھٹنا اب ایسے میں لوگ جو ہے یہ ماننے لگے ہیں کہ کوئی شکتی ہے یا کچھ ایسے بدماش ہیں جو اس کی آڑ میں اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے بہرحالہ پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں لیکن اتنا صاف ہے کہ گاؤں میں جو محل ہے وہ بلکل بتلا ہوا ہے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں رات میں پہرا دیا جا رہا ہے اسی بات کو لے کر کہ کوئی اگر ہو تو وہ پکڑا جائے لیکن اتنا صاف ہے کہ گاؤں کے لوگوں میں بھے کا محل ضرور ہے یہاں کیابرین ویپن کے ساتھ چراغوٹھی دلی آج تک گجرات میں باہر کی استثیل لگاتار خراب ہو رہی ہے اس بیچ کے اندری امنتری سمرتی رانی لوگوں کا حال جاننے کے لیے پائلنپور کے ایک ہارا گاؤں پہنچیں انڈی آریف کے ناؤں پر سوار ہو کر اس مرتی پہنچیں ہفتے بھر سے آج پاس کی گاؤں سے اس گاؤں کا سمپرک ٹوٹا ہوا ہے موسیقی